بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چائنہ اس روح زمین پر وہ جنگ لڑنے جا رہا ہے جو نا انسانی آنکھ نے دیکھی نا انسانی کان نے کبھی سنی ہوگی اور وہ جنگ ہے روبوٹس کی جنگ یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ چائنہ نے بھارت کے ساتھ ایک معایدہ کر رکھا ہے کہ گیالون والی ہو لدہ ہو پہاڑی سلسلہ ہو ہیمالیاز ہو کہیں بھی ایک دوسرے کے اوپر آپ گولی نہیں چلا سکتے اور وہ شک بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے فوجیوں کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ روبوٹس پر گولی نہیں چلا سکتے آپ یہ کام نہیں کر سکتے اب یہ خلاف ورزی ہے اب آپ امیجن کر لیں کہ کیا صورتحال ہونے جاری آپ کی سکرین پر جو چائنہ کا نیا روبوٹ اس وقت آیا ہے اس کا نام ہے الیکٹرک یاک یہ بھارت کے پرخچے اڑانے جا رہا ہے دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے یہ سفر کرے گا اور یہ ماؤنٹینز پر پہاڑوں پر اس جگہ پر جاک کر کھڑا ہو جائے گا اور نیچے حملے کرے گا ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا جب بھی یہ پہاڑی سلسلہ کہیں بھی ہوتا ہے آپ کی کامیابی وہاں پر ہوتی ہے کہ اگر آپ کا مخالف آپ سے انچی چوٹی پر ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو سمجھ لیجئے اس کے وکٹری ہے کیونکہ جتنا اوپر آپ ہوں گے آپ نیچے آسانی سے ان کے فوجیوں کو مار سکتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت مائنس 35 ٹیمپریچر تک وہاں چلا جاتا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے معاملات اب بھارتی فوج اس وقت اس روبوٹ سے لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ چائنہ کے یہ روبوٹس وہاں پر پہاڑوں میں چلے جائیں گے جہاں پر انسانوں کا جانا مشکل ہے جہاں پر انسان کو لو اکسیجن کا مسئلہ ہوتا ہے اب جتنا پہاڑی سلسلہ اوپر تک جاتے ہیں اتنا اکسیجن کا آپ کو مسئلہ پڑتا ہے اب دیکھئے چائنہ نے اس کو بنانے کے لیے ایک دو مہینے نہیں لیے یہ ان کی 20-25 سال کی محنت ہے جو آج ان کو فروٹس دے رہی ہے اب بھارت کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بھارتی فوجیوں کو اس وقت کے بعد سمجھ آگئی ہے کہ مودی نے ہمیں مروانے کے لیے بھیج دیا ہے اب وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ دیفنیٹلی بات ہے اپنی جو ہائر کمانڈرز کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں روبوٹس کے سامنے مرنے کے لیے بھیج دیا ہے ایک روبوٹس سو سو فوجیوں کا مقابلہ کرے گا تو بتاؤ ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے یا تو تم بھی ہمیں فسیلٹی دو چائنہ کی طرح تو پھر ہم لڑنے کو تیار ہیں اگر تم ہمیں اس طرح کی فسیلٹی نہیں دے سکتے تو پھر ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے چائنہ نے پورے کا پورا موڈل ہی بدل دیا ہے جنگ کا اب دیکھیں جو اگلی جنگ ہونے جا رہی ہے وہ جنگ ہے چائنہ کی روبوٹس کی اور بھارتی فوجیوں کی اور پہلے ایکسپیریمنٹس ہونے جا رہے ہیں لڈاہ طبت والی سائٹ سے پھر اس کے بعد عروناشل پردیش اور ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر ایون کے سیاچن کی سائٹ کے اوپر بھی اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے بھارت کو اس چیز کے تکلیف ہے کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ابھی امریکہ کے پاس بھی موجود نہیں ہے اور اگر چائنہ نے اس کو پاکستان کے حوالے کر دی اور کشمیر کے بارڈر پر آئی شروع ہو گئی اور پاکستان نے یہ تمام چیزیں میدان میں اتارتی تو ہمارا کیا بنے گا کیونکہ پاکستان تو ان کو دینے چاہ رہا ہے سرپرائز اب یہ وہ چیز ہے جس سے اس وقت بھارت پریشان ہے اور ان کے پاس پالسی نہیں ہے کوئی دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ چائنہ کے پاس سٹریٹیجی ہے پالسی ہے لیکن بھارت کے پاس کوئی پالسی نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے ہم نے جنگکہ لڑنی ہے ان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف جیتنے جا رہے ہیں ان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنہ کے خلاف فاتح بن کا لوٹیں گے اب آپ بتائیے آپ کیسے فاتح بن کا لوٹ سکتے ہیں آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں اب وہ پہاڑوں پر اوپر والی سائٹ پر چلا جائے اور وہاں سے بیٹھ کر نیچے بھارتی فوجیوں کو مارے ان کے بچنے کے کچھ امکانات ہیں اب سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورت ہے چائنہ نے یہ مناظر جاری کیوں کی ہے چائنہ نے بھارتی فوج کو نفسیاتی طور پر شکست دینے کے لیے یہ مناظر جاری کی ہے دیکھیں مارنے سے زیادہ آپ درا کر کسی کو اگر مار دیں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ صورت ہے حالہ اب اگلی جو سٹیج ہے وہ بھارتی فوج کو یہ سمجھ نہیں آری کہ کیا یہ بلٹ پروف ہے آپ نے بظاہر دیکھا لویا اتنا لگا ہے ایک سو ساٹھ کلو تک وہ وزن اٹھا سکتا ہے یعنی وہ اپنے ساتھ اگر 360 ڈگری پر ساری مشین گل لے جاتا ہے اور چاروں طرف سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو بھارتی فوج کس سے جا کر لڑے گی چائنہ نے تو ابھی تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ کیا یہ بلٹ پروف ہے یا نہیں ہے اور اس کا میٹیریل بلٹ پروف انہیں تیار کر کے رکھا ہے کہ نہیں اب بھارتی فوج ہو سکتا ہے اس کی ٹریننگ کرے اس کی تیاری کرے اور جب چائنہ اس کو ماؤنٹین پر لے کر جائے تو اس کا کور بلٹ پروف کا پورے کا پورا وہ بھی ساتھ چلا جائے یہ یہاں پر ان کو گولیاں مارے اور وہ وہاں پر اس کو کچھ بھی نہ ہو اور اس کے بعد وہ جب فائر کرے تو 101 یعنی آپ سوچ لے روبوٹ 100 بھارتی فوجیوں کو اگر مار دیتا ہے کتنی بڑی وکٹری ہوگی اور روبوٹ کے بارے میں ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں اگر ان کو گولی لگ جاتی ہے ایک سائٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ چلتے رہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے کہ اگر آپ کے پیر پر گولی لگے تو آپ پوری طرح تباہ ہوں گے دماغ پر لگے تو آپ فارغ ہوں گے آپ نے اکثر موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو روبوٹک ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایون کے آدھی بھی ٹوٹی ہوتی ہیں تو کام کرتی رہتی ہے اب یہ بھارت کے لئے ایک سب سے بڑی خطرناک چیز ہو گئی ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کھڑا ہے اور دوسری طرف دیکھیں خالی یہ صورتحال نہیں ہے ان کے جو تیارے ہیں ان کی جو ائر فورس ہے ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی پہلے ہی بہت زیادہ تھی پہلے تو ان کے پاس انسانوں کی ٹیکنالوجی آپ جب اس طرح کی چیزیں لانچ کرتے تو ان کی فوج میں جسپہ پیدا ہوتا ہے وہ مزید خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو کمال سٹریٹیجی ہے یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے وہ تو مزید بہتر ہو گئی ہے یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے یہاں پر ون چائل پالسی تھی ہمیں ایک بچہ پیدا کر سکتے تھے ان کو ہماری قدر ہے اور یہ لوگ اب ریبورٹ سے جنگ لڑوانے جا رہے ہیں اور اس پر وہ اپنے ملکہ مزید دفاع کرنے کے لئے تیار ہے اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے شی جن پنگ کو دیکھئے جب ویجنری لیڈر ہوتا ہے تو وہ آپ کے لئے ایسی کرتے ہیں آپ جاندے ہیں شی جن پنگ کیا کرتے ہیں پچھلے دس سالوں میں یونیورسٹیز میں جا جا کر انہوں نے سٹوڈنٹس کو کہا کہ دیکھو تم ہمیں ایسی ڈرون ٹیکنالوجی بنا کر دو جس سے ہم پوری دنیا کے اندر چھا جائے تم ہمیں روبوٹی ٹیکنالوجی بنا کر دو سپیس کے حوالے سے بنا کر دو اور انہوں نے پاکستان کی طرح کی صورتحال پیدا نہیں کی یہاں پر آپ کا سسٹم کیا رٹہ لگا کر سٹوڈنٹ پڑھے ہیں اور وہ بچارے ان کے پاس ذریعہ معاش کچھ نہیں ہوتا گھروں میں ٹوشنز پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ ایمیجن کریں خود وہ رٹے سے پڑھے ہیں بچوں کو رٹے والا سلیبس پڑھا رہے ہیں اس نے کیا ٹرون ٹیکنالوجی بنانی ہے کیا چیزیں بنانی ہیں یہاں پر انہوں نے جا کر سب سے پہلے سٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یعنی آپ ایسا نہیں ہیں کہ آپ پڑھائی کریں پڑھائی کا خرچہ سٹیٹ آپ کو ادا کرے گی جو ٹیکنالوجی بنا رہی ہے آپ کو فسیلٹیز دے رہے ہیں آپ کو معاش کا مسئلہ نہیں ہوگا یعنی آپ کھل کر پڑھائی کریں یہاں پر تو کوئی دس پاس کرتا ہے بارہ پاس کرتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ ساسا کوئی نوکری کر کچھ کمانا شروع کر مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ یہاں پر کمائیں گے یا اس طرح کا کام کریں گے بکی آپ کو ڈرون ٹیکنالوجی بنانی ہے آپ کو کچھ بھی بنانا ہے تو آپ کو اس میں گھسنا پڑے گا تنی ہے کہ پتا چلے جی گھر میں بل زیادہ آگیا ہے تو لڑائی جاری ہے آپ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو کیسے کنسٹریٹ کر سکتے ہیں یہ کام کیا ہے شی جن پنگ نے انہوں نے اپنی یوتھ کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ تم بیکار نہیں ہو تم یہاں پر ٹائم لگاؤں کرو کام اب آپ دیکھ لیں ان کے پاس جو ٹیکنالوجی آگئی ہے کوئی بیٹ کر سکتا ہے انڈیا کے پاس کیا سٹریٹیجی ہے ان کے دماغوں میں سوچوں میں آئیڈیاز تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے چائنہ ایک بہترین اگزیمپل ہے آپ کے ساتھ ہے ہم سایا یہ آپ کو سکھا سکتے تھے آپ نے سیکھا ہی نہیں ان سے ہم نے ان سے وہ تعلقات ہی نہیں بنائے اس لیول کے کہ آج ہم پر ان کا رنگ چڑ جاتا یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اگر ہم چائنہ کا موڈل معاشی اپناتے تو کیا آج ہم ترقی نہیں کر سکتے تھے اگر آپ امیجن کر لیں کہ ان کی تقریباً دیڑھ عرب کے قریب آبادی ہے تو ہم 23 کروڑ ہو کر اپنا بینفٹ ان سے نہیں لے سکتے تھے انہوں نے ترقی کر لی وہ دنیا کو فتح کرنے چلے ہیں اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جس لیول پر چائنہ کے ساتھ کھڑے ہوتے آج ہماری یوتواں کھڑی نہیں ہے اس کی وجہ یہ نظام ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں